حضرت عاظرین و ناظرین اہل مغرب نے ایک دفعہ پھر ہماری غیرت ایمانی کو للکارا ہے سویڈن کے اندر قرآن مجید کی توہین سرکاری سرپرستی میں کی گئی ہے یہ اہل مغرب اور ان شیطان کے بچوں کا پرانا شہوہ ہے کہ یہ بدبخت و بدباطن یہ مسلمانوں کو تھوڑے تھوڑے عرصے کے بعد ان کی دل ازاری پوری دنیا کے مسلمانوں کی کرتے ہیں اور اس کو وہ آزادی ازار رائے کا نام دیتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حرکتیں دہشت کر دی ہیں بولئے یہ حرکت کیا ہے دہشت کر دیئے اور ہم اس کی پرزور مضمت کرتے ہیں اور ہم اعلان کرتے ہیں اور اپنے حکمرانوں سے یہ کہتے ہیں خسرے نہ بنو مر کے بچے بنو حلالی بنو بے غیرت نہ بنو ان عالم کفر کے ایجنٹوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہ صرف یہ کہ انہیں للکارو بلکہ تم قرآن کی عزت اور ناموز کے لئے آواز بلند کرو رب کعبہ کی قسم پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کعبہ کا رب آسمان کے خدانے غیب سے تمہاری مدد فرمائے گا تو بذر ہاتھ اٹھا کر کرا داد کو پاس کیجئے کیا سویڈن کی اندر ہونے والی اس دہشت گردی کی آپ مضمت کرتے ہیں آپ مضمت کرتے ہیں تو ہینِ قرآن نامنظور تو ہینِ قرآن ہم عزمتِ قرآن کے باسپاں ہیں باسپاں ہم عزمتِ قرآن کے ہم عزمتِ قرآن کے ہم عزمتِ قرآن کے ہم عزمتِ قرآن کے ہم قرآنِ مجید کی ناموز کے لئے دن مندھن قربان کرنے کے لئے ہر وقت تیار اور حاضر ہے ہم پوری دنیا کے اندر جو مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی ہے اس کی مضمت کرتے ہیں اور اپنی حکومت سے کہتے ہیں کہ فیل فور سویڈش سفیر کو کیک آؤٹ کرو کیا آپ اس بات کی تائید کرتے ہیں سویڈش سفیر کو ملکِ پاکستان کی اس پاک سرزمین سے کیک آؤٹ کرو یہ انڈوینڈی فیل نہیں ہے تمہاری عدالتوں کی اجازت پولیس کی پروٹیکشن میں قرآن کو جلایا گیا ہے تو ہم اس کی کیا کرتے ہیں برپور مضمت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور کے دین کی مدد و خدمت کرنے کی تفیق نشیب فرمائے